یہ دنیا بنائی ہی آز ایک امتحان گا گئی ہے جو ادھر اللہ کی ایمان کے زندگی گزارے گا فَأَمَّ مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور وہ نعرے لگائے گا فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَا وہ کہے گا یہ دیکھو ہا ایسے نعرہ مارے گا دیکھو جی میری کتاب میرے سیدھے ہاتھ میں مل گئی اِنِّي زُنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ خِسَابِيَا مجھ کو پتا تھا میرا حساب کتاب ہونا ہے میں دنیا میں اس کی تیاری کرتا رہا بے خوف بے تحقیق میں نے زندگی نہیں گزاری اس کے لئے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا جاؤو بھئی جاؤو جنت کی طرف جاؤو اوے اللہ کی رضا کی زندگی کی طرف جاؤو فِي جنتِ عالیہ جنتِ عالیہ میں جاؤو مزے کرو اب کیوں بھیجا جا رہا ہے اب جا کے ادھر کھاؤو پیو مزے کرو کیوں کیونکہ جو تمہارے امتحان کے دن تھے تم نے اس میں بھرپور تیاری کی اللہ جل شہرہو دنیا کے ان دنوں کو فِي الْایامِ الْخَالِيَا فرمارے ہیں ایامِ الْخَالِيَا ہاں مزے کے نہیں یہ دن وہاں کلو وشربو کا حکم ہے وہاں مزے سے کھاؤ پیو یہاں تو کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو لیکن تھوڑا یہاں تھوڑی پیٹ بھر کے کھانے کا حکم ہے ادھر کے لئے وَأَمَّ مَنْ اُوْتِيَا كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ اور جس کو الٹے ہاتھ میں کتاب ملی وَلَيْقُولُ يَا لَيْبَنِي لَمْ اُوْتَا كِتَابِيَا ارے میرے ہاتھ میں یہ کس نے کتاب پکڑا دی یہ کتاب میرے ہاتھ میں کیوں آگئی کاش کہ موت مجھے پھر زندہ ہی نہ کرتی کہاں گئی میری بادشاہت کہاں گیا میرا محل کہاں گئی میری دولت جس کی بنیاد پر میں ایک بے رہ روی کی ایک بہوشی کی زندگی گزار رہا تھا ابھی وہ یہ باتیں کر رہا ہوگا خضوہ فَحُلُّوهُ سُمَّ الْجَخِيمَ سَلُّوهُ پکڑو اس کو اعلان ہوگا فوران پکڑو اس کو اور اس کو پکڑ کے فوران کہہ رہا ہے کہ جہنم کے بیچ میں ڈالا جائے گا اور ایک ایسی زنجیر ستر دز لمبی زنجیر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق اگر اس کی ایک کڑی اہد پہاڑ پر ڈال دی جائے تو وہ پہاڑ کو سرمہ بناتی ہوئی نیچے زمین کے اندر گرز جائے گی اتنی گرم ہوگی وہ وہ ستر گز لمبی ہوگی جو اس کے گرد لپیٹی جائے گی پہلے خضوہ فاولوہ سم الجحیم اسولوہ سم فی سلسلہ تنظر ہوہا وہ اس کے پہلے ستر گز لمبی وہ اس کے پہلے اس کے گرد باندھی جائے گی پھر اٹھا کے اس کو پھیکا جائے گا میرے دوستو یہ ایک حقیقت ہے ہم نے آپ نے سب نے اس کا سامنا کرنا ہے ہم نے تم نے اس کا سامنا کرنا ہے ہم بچ نہیں سکتے اس دن کی تیاری کے لیے خدا کے لیے اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے آخرت بنانے کے لیے ہے بچہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے لیے نہیں دنیا میں آنے کے لیے ہے ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آخرت میں جانے کے لیے ہیں خدا کے لیے اس حقیقت پہ آنکھیں کھولو ماں کے پیٹ میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے بچے کو وہ نماز کے چکر میں لگا تو ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہی راجہ اس کی بننا وہاں چک کر کے سلایا بلکہ اللہ نے ہوش ہی نہیں دیا کہ اپنی مومنڈ میں چکر کے اندر پڑا تو کوئی نہ کوئی اس کی کوئی چیز نہ ریجا بننا اسی طرح میرے عزیزو اس دنیا میں ہم کھیل کت اور تماشے کے لیے نہیں آئے ہیں ہاں یہ دن ہم سب پر آنے والا ہے میرے دوستو دنیا کی بیماری عارضی دنیا کی مشکل عارضی دنیا کی مشکل عارضی یہاں تھوڑی سی مشکل اٹھاؤ گے اللہ کے دین کے لیے جو عجر تمہیں ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اس مشکل نے ختم ہو جانا ہے اس عجر نے باقی رہنا ہے یہاں گناہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو لذت اٹھاؤ گے اس کی لذت نے ختم ہو جانا ہے اس کے وبال نے باقی رہنا ہے جب تک توبہ نہ کر لو ہاں میرے عزیزوں میرے دوستو ہوش کے نہ کن لو آپ یہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجے گئے ہیں آپ یہاں مال کمانے کے لیے نہیں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجے گئے ہیں وہ ذمہ داری کیا ہے آپ کی کنتم خیر عمت اخرجت ل�نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ جل شانہو نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے پچھلی عمتوں کا اللہ جل شانہو نے ذکر فرمایا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ فلا قوم نے میری نافرمانی کی وہ اس طرح تبا کی گئی قوم عاد نے نافرمانی کی اس طرح ختم کی گئی قوم سمود نے میری نافرمانی کی اس طرح ختم کی گئی آل فرعون نے نافرمانی کی لیمناس یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ جل شانہو نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے پچھلی امتوں کا اللہ جل شانہو نے ذکر فرمایا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ فلا قوم نے میری نافرمانی کی وہ اس طرح تباہ کی گئی قوم عاد نے نافرمانی کی اس طرح ختم کی گئی قوم سمود نے میری نافرمانی کی اس طرح ختم کی گئی آل فرعون نے نافرمانی کی یوں ختم کیے گئے شویب کی قوم اصحاب الاعی کا قوم سبا ان سب کی ذکر قوم لوت اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کا ذکر آیا ہے اس امت کا ذکر آیا ہے اللہ جل شانہو کا لہجہ بدل گیا ایک دم سے اللہ جل شانہو اس امت کی تعریف فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں وہ باقی ایسے تھے لیکن آپ بہترین قوم ہیں بہترین امت ہیں کیوں یا اللہ ہماری نمازوں کی وجہ سے ہماری تو پانچ منٹ کی نماز ہوتی ہے بنی اسرائیل کے عابد سو سو سال سے پہلے نکلتے نہیں تھے اپنی عبادت گاؤں سے ہم تو روزہ بھی فجر سے مغرب تک رکھتے ہیں ان کے روزے بھی چوبیس گھنٹے کے ہوتے تھے ہم تو صدقہ بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ تو صدقہ بھی اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے تھے بلکہ ان کے اوپر تو حالات اتنے سخت ہوا کرتے تھے کہ اللہ جلل شانو ہمیں خود فرما رہے ہیں دعا مانگو مجھ سے کیا ربنا ولا تحمل علینا اسران کما حملتہ علی اللزین من قبلنا اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تُو نے پچھلوں پر ڈالا تھا یہ دعا ہمیں ماننے کو کہا جا رہا ہے تو یہ عزاز اس امت کو کیوں دیا جا رہا ہے کیونکہ اس امت کا ایک ایک بیٹا ایک ایک باپ ایک ایک پوتا ایک ایک دادا پر دادا بیٹی، ماں، بہو، بہن، بینی، بچے یہ سب کے سب ساری کی ساری انسانیت میں خیر پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں یہ مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا ہم ساری کی ساری انسانیت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں آپ لوگ رہنے والے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے ہیں آپ کے آبا و اجداد پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے ہیں اللہ نے کچھ حالات پاکستان میں پیدا کیے وہ حالات آپ نے تو نہیں پیدا کیے منگلہ ڈیم آپ نے تو نہیں بنایا یا آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ منگلہ ڈیم بنے تربیلہ ڈیم بنے، منگلہ ڈیم بنے جو آزاد کشمیر گرینے والے تھے وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ہماری زمینوں کے اوپر ڈیم بنا دیا جائے اللہ نے حالات پیدا کیے ان کو وہاں یکے بھیجو یہ وہاں جائیں گے وہاں جا کے اسلامی زندگی پھیلائیں گے ہم تو ادھر آئے چھلام مارتے ہی ہم نے کہا جی اسلامی زندگی کیسی ٹوپی اتار کے ادھر پھیکو شلوار کمیز اتار کے اتھے سٹو لاو جی دیو سانو پتلون کمیز